ارز کی منم و حمی تمنا کہ با وقت چانس پردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں یہ نہیں تو پھر سوچو بڑی ڈاڑی حضور نے فرمایا آخرت دی منازل ہے جو میں سب تو خوفناک منظر قبرد اوے کیا یہ حضور تو اپنا فرمایا ہے افضاق اس میں تفضیل ہے سب تو خوفناک منظر حضور فرمایا نے میں قبرد اوے کیا اور حقیقت بھی انجی یہ بندہ ساڑھے و شاہ صاحب صاحب نا یاکوب شاہ صاحب پھالی آڑے اور کہنے ہونے سے جاگنا ہے جاگ لے آج افلاق کے سائے تلے عشر تک سونا پڑے گا خاگ کے سائے تلے در ہو جانا ہوتے تو اٹھانا بھی کسی نہیں انہیں ناڑ وفا کرو اور کدی بھی زندگی جیسے بندے کو نہیں بینا جڑا بندہ انہیں دے بارے کوئی ایوے جی بال کر دے گا جس طرح جی یہ میرا خیال یہ مسئلہ انہیں کہا بس بھائی بس میں تہ تیرے کو آئی ایسی مہمان بن کے اے پئی اپنی مہمان ہی اے پئی اپنی روٹی میں تہ انہیں ناڑ پیار کر سانجنہ میرے قبرج بھی کام مانا ہے کل تاجدار ختم نبوت در نعرہ لانے نا تاجدار ختم نبوت سندہ بار سندہ بار سندہ بار سندہ بار بدری سارے ہی جا رہے سن میدانِ یمامہ دی بدری اشرہ مبشرہ سارے نو صدیق اکبر فرمائے اور کوئی بندہ مدینہ چھ نہیں رہنا چاہیے بڑے بھی جاؤ جوان بھی جاؤ نابینے بھی جاؤ سارے جاؤ یمامہ حضورتی ختم نبوت در مسئلہ مسالمہ قذاب اسی ہزار دلشکر لے کے آگے کہنے لگا میں نبی ہوں صدیق اکبر فرمائے ہون جاؤ سلطنت میں جانا میرا کام جانے بلکہ آپ خود بھی ٹور پیسہ نہیں تو مولا علی روکے اسے مولا علی روکے فرمایا نہیں آپ چلیئے نہ کہا نہیں آپ نہ جاؤ تو آڑی میربانی تو آنو کچھ ہو گیا تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہو جانا ہے تو سیئے تھے رو اسی جان دیا جنگ ایمامہ حضورتی صحابہ جا رہے سن نا تھے اے مطلب نہیں سی کیوں نہ تھی یا تلوارہی ہیں انجن کر رہے ہیں سن نا تھے گھوڑے بھی تھلو نکڑ دے سن چلیئے جی چلیئے چلیئے جی چلیئے تو پھر کےڑے جا رہے سن واشی بن عرب بھی جا رہے ایتھے تھے میں جناب میری زبان بھی رک جان دی پھر حضرت واشی بن عرب نو میں سلام دو میں تنہ کرنا امیر امزہ نو جنہا شہید کی تا سی میدانیں اوہ دچ با دچ مسلمان ہو گئے حضور نے فرمایا میرے سامنے نہیں آنا اسلام تو اڑا قبول ہے دو سال پھر حضور دے سامنے نہیں سن آئے اور مسجد درار ڈھان وستوی حضور نے واشی بن عرب نو بیجے سی اور پیچھے لوگ کے بیٹے سن جنہا حضور نے صحابہ نو بیجے تا اشارہ کی تا فرمایا نو بیناڑ لائے جو انہا ویکھتے نہیں سن حضور والمت میں انہا حضور نراز نہ ہو جا فرمایا میں انہا سامنے نہیں آنا پھر جنہا حضور آن دے سن پھر سارت نیچے کر لائے دے ایک واری ویکھا صرف رسول اللہ دچے رہنگو ایک واری بس جنگ ایمامہ دی طرح وہ بھی جا رہے سن بلکہ وہ آگیا کہ نس دے سن کہن دن آج تا موقع ہے آج تا موقع ہے ایڈے وڈے ظالم نو مارا دا پھر جنگ ایمامہ آپ نے پھر نیزہ جڑا مارا تلوار نال جڑی گردن کٹی نا وہ حضرت عبداللہ نے کٹی حضرت امیہ مارا دے پتر جڑا نیزہ دور ہوں مارا دے پتر جڑا نیزہ دور ہوں مارا دے سینج لگیا مرتاد جڑا دھٹا حضور دے ختم نبوہ دے دشمن وہ حضرت واشی بن حرب مارے تا بعد اچھ پھر خوشی نال کہنے ہوں دے سینج جو قیامت والے دن رب میرے کوئی پوچھے آنا کہ امیرِ حمزان تو شہید کیتا تا میں عرض کرنگا یا اللہ اے بھی تا ویکھنا حالتِ کفرج میں ایڈا وڈا شہید کیتا لیکن اے بھی تا ویکھنا جو تمہیں حضور دا کلمہ پڑھا ایڈا وڈا مرتاد بھی تا میں مارے آنا